میری چھوڑو اپنی سناؤ پہلے تو کبھی اتنا جلدی نہیں اٹھتے تھے اٹھتی نا جاؤ صبح صویرے میں تو مان ہی نہیں سکتی نا کہ تم اتنے سگڑ اور فرما بردار ہو گئے ہو کل اتنا تیار ہو کر کہاں گئے تھے کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے کیا ڈراما سریل خدا اور محبت سے شہرت پانے والی مومنہ اقبال اہد آزر کی بڑی ڈراما سٹار بن کر سامنے آئی ہیں ان کی معصوم آداؤں پر کئی لوگ دل ہار بیٹھے ہیں اس ڈرامے سے ان کی فین فالونگ میں حیران کو نظافہ ہوا ہے وہ پروڈیوسرز کی اولین ترجیح بن گئی ہیں اور انہیں کئی ایک نئے ڈراموں کے لیے کاش کیا جا رہا ہے مومنہ کے لیے اس سٹارڈم کا آخاز ہوا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا البتہ مومنہ کے لیے یہ سفر کسی طور آسان نہیں تھا مومنہ اقبال 23 نومبر 1992 کو لہور میں پیدا ہوئی بچپن سے ہی وہ اپنی خوبصورتی اور معصومیت کے وجہ سے پورے خاندان کے لادلے تھی سکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت شروع کر دی مومنہ شروع میں نہایت شرمیلی اور کم گو لڑکی تھی جو اپنے آفس میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی ایک دن مومنہ کے بہن نے انہیں موڈلنگ کا اشتہار دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ دراز کا دور خوبصورت نین نقش والے لڑکی ہیں لہٰذا انہیں موڈلنگ کے طرف آنا چاہیے جس پر اول تو مومنہ نے انکار کر دیا تہم اپنی بہن کے بے جا اسرار پر انہوں نے اپنی چند تصویر انہیں دے دی مومنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ سلیکٹ نہیں ہوگی لہٰذا انہوں نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا اگلے دن جب مومنہ اپنے آفیس میں کام کر رہی تھی تو غیر متوقع طور پر انہیں موڈلنگ ایجنسی کی جانب سے میسج موصول ہوا جس میں انہوں نے مومنہ سے پوچھا کہ وہ کب فری ہیں تاکہ ہم شوٹ کر سکیں مومنہ کو پہلے تو یہ میسج پڑھ کے یقین نہیں آیا تہم انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئیں کچھ دنوں کے بعد انہیں دوبارہ سے میسج موصول ہوا اور انہیں شوٹ پر آنے کو کہا گیا جس پر مومنہ نے چانس لیتے ہوئے شوٹ پر جانے کا فیصلہ کیا مشرقی لڑکیوں کی طرح مومنہ کے ذہن میں بھی موڈلنگ ایڈسٹری کے بارے میں روایتی خیالات تھے جن کے وجہ سے انہیں اس شعبے سے متعلق کئی تحفظات تھے مگر جب وہ اس محول میں پہنچی اور کچھ وقت گزرا تو انہیں محسوس ہوا کہ اس شعبے کے بارے میں جو تصویر کشی کی جاتی ہے وہ بالکل غلط ہے مومنہ کو گھر جیسا محول میسر آیا جہاں پوری ٹیم نے انہیں سپورٹ کیا جس کے باعث مومنہ نے پورے اتمنان کے ساتھ اپنا شوٹ مکمل کیا چونکہ مومنہ کے خاندان میں سے کسی کا بھی انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا لہذا ان کے نزدیک موڈلنگ میں کام کرنا مایوب سمجھا جاتا تھا مومنہ کے والد اس معاملے میں انتہائی سخت تھے جس کے باعث مومنہ نے انہیں کبھی موڈلنگ کے بارے میں نہیں بتایا البتہ انہوں نے ابتدائی شوٹ کے بارے میں اپنی والدہ کو ضرور بتایا کچھ شوٹ کے بعد جب مومنہ اس محول میں بلکل رچ بس گئی تو ان کے شوٹ بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے ایک غیر معروف برینڈ کے لیے موڈل بننے والی مومنہ تھوڑے عرصے بعد نشات اور کیسریہ جیسے نامور برینڈز کی زینت بنی دکھائی دی جو بلا شبہ ان کی کامیابی کا پہلا زینا تھا تم تو چپی رہو مومنہ اقبال کا موڈلنگ کریئے شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اور اسی دوران 2017 میں انہیں بول ٹی وی کے معروف ڈراما پالر والی لڑکی میں مریم کے کردار کی پیشکش ہوئی جو بلا شبہ مومنہ کے لیے ناقابل یقین بات تھی کیونکہ انہیں موڈلنگ میں آئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا اور وہ ادھکاری کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی ان کی شخصیت میں شرمیلہ پن اور کم گوئی نمائی تھی لہٰذا انہوں نے اس کردار کے لیے معذرت کر لی کچھ دنوں کے بعد انہیں ڈراما کے ڈریکٹر اور ورشٹال ادھکارہ نادیا افغن کا فون آیا اور انہوں نے مومنہ کو مریم کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا جس پر مومنہ نے نادیا سے کہا کہ انہیں ادھکاری بلکل بھی نہیں آتی جس پر نادیا نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف اپنا وقت دیں میں ادھکاری کروا لوں گی یوں نادیا کے اسرار پر مومنہ نے ہاں کر دی مومنہ کو جب مریم کا کردار سمجھایا گیا تو وہ بلکل ایسا تھا جیسے کسی نے مومنہ پر تفصیلی ریسرچ کی ہو ڈراما میں مریم شرمانے والی لڑکی ہے جو زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بولتی ہے مومنہ نے ڈراما کی کاسٹ کو جوائن کیا اور ان کے ساتھ شوٹنگ میں سا لیا انہیں نادیا افغن سمیت پوری ٹیم کی سپورٹ حاصل رہی ڈراما میں مومنہ کو اپنی ادھکاری کے باعث بہت پذیرائی حاصل ہوئی ڈرامے کا او ایس ٹی بول کفارہ کیا ہوگا پاکستان کا مقبول ترین او ایس ٹی تھا جس کو یوٹیوب پر دیکھنے والوں کی تعداد بانوے لاکھ تک پہنچ چکی ہے مومنہ اقبال کے لیے کامیابیوں کا سلسلہ وسیع ہوتا گیا اب انہیں مزید برینڈز کے یعنیف سے موڈلنگ کی پیشکش ہونے لگی ان کی سوشل میڈیا پر فین فالونگ میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوا پورے شہر میں کئی مقامات پر بڑے بڑے بل بورڈز پر ان کی تصویریں لگی نظر آئیں موڈلنگ سے ڈراما کرنے والی مومنہ کو دوہزر انیس میں فلم دال چاول کا سکرپٹ موصول ہوا جو بنیادی طور پر شہدائے پولیس اور ان کے خاندان کو خراجی تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا تھا فلم جیسے وسیع میڈیم میں جلوگر ہونے کے لیے جتنا اعتماد درکار ہوتا ہے اتنا مومنہ میں موجود نہیں تھا مگر فلم کے موصول اور اس کا مقصد اس قدر بلان تھا جس کی وجہ سے مومنہ نے اس فلم میں کام کرنے کی حامی پڑی فلم میں مومنہ اقبال نے پولیس آفیسر سونیا خان کا کردار ادا کیا جبکہ دیگر کاسٹ میں احمد سفیان میر حبیب شفقت چیمہ سلمان شاہد اور سخاوت ناز شامل تھے بس اتنی بھی بیکار نہیں ہے ہماری پولیس اوہ میڈم جی پولیس بیکار نہیں ہوتی یہ پولیس یہ بیکار ہوتے ویسے کبھی کسی پولیس والے سے پالا پڑا ہے تمہارا فلم میں جلوگر ہونے کے بعد مومنہ اقبال کی مصروفیات اس قدر بڑھ گئیں کہ انہیں ہفتے کے تین دن لہور اور باقی تین دن کراچی میں گزارنے پڑتے جہاں وہ مختلف برینڈز کے لیے شوٹ کروانے کے ساتھ ساتھ نئے پروجیکٹس کے سلسلے میں ملاقاتیں بھی کرتی فلم میں کام کرنے کے بعد مومنہ اقبال نے اجنبی لگی زندگی اور عشق مکافر جیسے ڈراموں میں کام کیا دوہزر انیس اور بیس کے عرصے میں مومنہ کے کریئر کا سب سے بڑا ڈراما ہم ٹی وی سے ریلیس ہونے والا اہد وفا تھا جس میں انہوں نے معصومہ کا انتہائی متاثر کن کردار ادا کیا چار دوستوں کے درمیان لا سوال دوستی پر محیط ڈرامے کی کاسٹ میں اہد رسامیر، اسمان خالد بٹ، وہاج یامین، احمد علی اکبر، علیسے شاہ، زارہ نور عباس اور احاجرہ یامین شامل تھیں تمام ادھکاروں نے اپنے کردار خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ کیا اور ڈرامے کو چارچاند لگا دیئے مومنہ ابتدا ہی سے کافی پذیرائی حاصل کر رہی تھی لیکن اب وہ ایک ایسے ڈرامے میں ظلوگر ہوئی ہیں جس نے ان کی قسمت ہی بدل دی ہے جی ہاں میری مراد سب سے زیادہ دیکھ جانے والے ڈراما سریل خدا اور محبت سے ہے مومنہ کو اس رامے میں کردار ملنا بلا شبہ ان کی محنت کا سمر ہے اس رامے کے وجہ سے مومنہ عوام الناس میں بہت مقبول ہوئی ہیں خدا اور محبت اس وقت پاکستان کا ہائی ایسٹ واش ڈراما بن چکا ہے جس میں فرہاد اور ماہی کا لیڈ رول فروز خان اور اکرہ عزیز ادا کر رہے ہیں ڈراما میں عشق مجازی سے عشقی حقیقی کے سفر اور عشق میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کو بہت باریکی سے دکھایا گیا ڈراما میں دکھائے جانے والے خوبصورت مناصر اور قیمتی ملبوسات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں مومنہ اقبال کا شوبیز انڈسٹری میں یہ سفر بہت ہی شاندار رہا ہے اور ابھی اصل سٹارڈم کا آغاز ہوا ہے لیکن اس رنگرنگ دنیا کا ایک سیاہ پہلو بھی ہے جس کا انکشاف مومنہ نے خود کیا ہے مومنہ اقبال انڈسٹری کی بے حصی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انڈسٹری میں نئے ٹیلنٹ کو خوشدیلی سے ویلکم نہیں کیا جاتا اور نہ ہی سینئرز کی جانب سے انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے ستم زریفی کا عالم یہ ہے کہ انڈسٹری کے چند ایک سینئرز تو جنئر فنکاروں سے بات کرنا تو دور ان کے سلام کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کرتے اس کے علاوہ سینئر فنکار جنئر فنکاروں کو غلطی کرنے پر سکھانے کی بزائے انہیں تضحیر کا نشانہ بناتے ہیں جس سے انہیں شرمندگی اور حزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نئے آنے والے فنکاروں کے ساتھ ہونے والے اس نامناسب سلوک کے وجہ سے نیا ٹیلنٹ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا مومنہ اقبال اس وقت بہت سارے پروجیکٹس کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں خدا اور محبت کے علاوہ قابل ذکر ڈراما ہم ٹی وی کا ایک پروجیکٹ ہے جس کی شوٹنگ کے لیے مومنہ کراچی میں موجود ہیں اس پروجیکٹ کی تفصیلات شہر نہیں کی گئیں مگر جلد ہی مومنہ اس کے بارے میں بتائیں گی اس کے علاوہ مومنہ معروف برینڈز کے لیے موڈلنگ بھی کر رہی ہیں یہ مومنہ کی پرواز کا آغاز ہے اور ابھی انہیں بہت انچا اڑنا ہے اور بہت سے خواب پورے کرنے ہیں ہماری نیک تمنائے مومنہ اقبال کے اچھے کریئر کے لیے ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپی ریش سے ضرور آگا کیجئے گا میرا تو بس ایک ہی خواب ہے کونسا تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب آج بہت حمد کر کے یہ بات کرنے آئی تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو شہر یار